فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئیے بہت بڑی خبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ یہ خط پورے سے ہے یہ خط پورا بڑا بزار کے پاس ملی بیداری کا ایک جلسہ ہونے والا تھا جس میں عمدت اللہ خان فرط اللہ خان اور امیٹی کے تمام ریڈر شہدت کرنے والے تھے آج کے دن سیکڑوں کی عوام انتظار کر رہی تھی جلسے کا لیکن پولیس کی جانب سے پرمیشن کو کینسل کیا گیا آئین وقت پہ اس پرمیشن کو کینسل کیا گیا اور عمدت اللہ خان کو ہوس اریسٹ کیا گیا وہی پر امیٹی کے چاہنے والوں کی تعداد برتے گئی اور پولیس سے بحض و تقرار ہونے لگی عمدت اللہ خان زندہ بات کے نارے لگاتے گئے اب ایسا لگتا ہے کہ دن پا دن عمدت اللہ خان کی محبولیت بڑھتے جائے گی کہیں لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ اس بار ایم پی الیکشن میں عمدت اللہ خان کو اوٹ نہیں دالیں گے لیکن اس بار جو ہے معاملہ کچھ ملٹا ہوتے جا رہا ہے اس طرح کا ظلم و ستم اگر عمدت خان کے اوپر ہوتے رہے گا تو انسان کے دلوں میں چہت بڑھتی جائے گی اور عمدت اللہ خان کی طرف عوام کی چہت بڑھتی جائے گی کیونکہ اگر جلسہ آتا تو جلسے کو ہونے دن آئی تھا باہر کا جو ہے چہت اپنی جگہ ہے اوٹنگ اپنی جگہ ہے پولنگ اپنی جگہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ عمدت اللہ خان کے اوپر کہیں نہ کہیں زیارتی ہو رہی ہے تو بھرحال آئیے کس طرح سے ملی بیداری جلسے کو کینسل کیا گیا عمدت اللہ خان کو ہاؤس آریس کیا گیا اس کے بعد پبلک کا حجوم کس طرح سے تھا ایم بی ٹی آفیس کے پاس وہ ہم آپ کو دیکھا دیکھئے سب منجلیز بچاؤ تحریکہ جو عوامی غابیدہ پروگرام جو چل رہا اس سلسلے میں ہم جو ہے آج یا خودپورا بڑا بزار پہ ایک جلسے کے ملی بیداری کا پروگرام کے لیے ہم اپلائی کیا تھے پبلک میٹنگ کے لیے جب ہم اپلائی کرے پچھلے دہ دن دن بیٹ تو رہنبادار انسپیکٹر کو اور اے سی پی کو ہم اطلاع کرے لیکن ہمارے کو کچھ نہیں بولے لو کل شام تک بھی ہمارے کو یہ نہیں بول رہی کہ آپ کو پرمیشن دے رہی یا نہیں دے رہی آج جب ہمارے لوگ وہاں پر سامن ڈالنے گئے تو اچانک رہنبادار پولیس آ کے روکا دی پرمیشن نہیں بھی اور ہمارے جو ریجیکشن کی نوٹیز دے رہے اس میں یہ بول رہی کہ آپ جلسہ کرے تو ٹرافک کنجشن ہوتا ہے کہتے اب آپ بتاؤ بھائی پرانے شہر میں کہاں ٹرافک کنجشن نہیں ہو رہا آپ شام کے ٹائم پہ فلک نمہ سے چندران اٹھا جاؤ آپ روز دو گھنٹے وہاں ٹرافک جام ہو رہی آپ چندران گھنٹہ بیرک سے بندلہ گھلا جاؤ آپ روز دو گھنٹے وہاں ٹرافک جام بابا نگر کی روز پہ ٹرافک جام ہر جگہ ٹرافک جام ہو رہی اچھا کوئی اپنا جلسہ کر کے اپنے ووٹروں کو ٹرافک جام کرتا پتا ہوا تو بہرحال کہیں نہ کہیں بعد میں ہم یہ سمجھے کہ کچھ دن سے یہ جو انڈیا آلائنس میں ایم بی ٹی کو لیں گے امدید اللہ خان کو لوگ سبا کینڈر بنائیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں کہ لارجر کانسپیرنسی ہوئی ہے یہ لارجر کانسپیرنسی ہوئی ایم ایم کی طرف سے اور اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی سائی چیتنیہ ڈی سی پی سوز زون یہ کیسا ایمپلیمنٹ کر رہی ان کو معلوم اب یہ امدید اللہ خان مجید اللہ خان پڑھان بچے ہیں اپنے ان کو ستائیں گے یہ لوگ کیا کرتے ہیں بسٹ ہو کے کانگریس کے خلاف میں حکومت کے خلاف میں گالی گلس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو یہ سازش کر کے یہ آج ہمارے پرمیشن کو بینائی کر رہی ہیں لوگ پہلی چیز دوسری چیز جو ہے یہ اب دو موجودہ گورنمنٹ ہے آپ دیکھئے پچھلے نو سال میں ایسی چھوٹے را ہم کوئی جلسہ نہیں کر سکتے ہم نہیں کوئی تنظیم جلسہ نہیں کرنا کوئی تنظیم نہیں کرنا اس کا نتیجہ کیا ہوا عوام کا غصہ نکلا آج جو ہے بی آر ایس پارٹی ہاتھ دو دی سرکار سے اب اگر پولیس والے یہ گیم کھیلیں گے عوام کو کانگریس کو لڑا رہی مسلمانوں کو کانگریس کو لڑانے کی کوشش کر رہی لیکن ہم ویسا نہیں کریں گے میں جو ہے آج سی ایم ریونت ریڈی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کیا وہ کئی باہر ہے نہیں بات چیت ہو سکتی ان کے پی اے سے بات چیئے ہم پورا ان کو اپ ڈیٹ کیے پھر یہاں کی جو تیلنگانہ سرکار کی انچاز ہے ہم ان کو اپ ڈیٹ کیے میڈم کو ہم پنرہ الیکشمن جو سٹی انچاز مینسٹر ان کو اپ ڈیٹ کیے یہ تمام کا بولنا یہ ہے کہ آج آپ ایک دن خاموط بیٹھ جائیے 24 کے دن سی ایم صاحب آ رہی سی ایم صاحب کے ساتھ آپ کو میٹنگ ہوئیں گی پولیس کمیشنر کو ہم بلائیں گے آپ کو ہم اسی مقام پر دوبارہ پرمیشن برابر دلائیں گے ہم آپ کو یہ کانگریس والوں کا بولنا ہے اور یہ جو لارڈر کانسپیرنسی ہو رہی آپ دیکھئے میرے کو جب میرا کیا خصورتہ بتائی ہے پولنگ کے دن نہ کوئی جھگڑا ہوا نہ کوئی لڑائی ہوئی میں جس وقت نو نیحال پولنگ گھت پہ گیا وہاں پر دبیرپورا تو وہاں پر بی جے پی کا کنگٹ تھہرا ہوا تھا میں اس کو دیکھ کے گالی میں سے نہیں اترا میں بلا میں جاؤں گا کچھ ہوئیں گا جھگڑا پولنگ خراب ہیں گی میں وہاں پر بوکسنگ ہو رہی اسے رین بزار انسپیکٹر کو فون کیا دس ملٹ تک نہیں آئے انہوں میں چھے ہاتھوں لیڈیس کے پکڑ کے دیا تو ڈی سی پی چہتنیا میرے کو یہ بول رہی کہ میرے پاس لیڈیس فورس نہیں ہے میں کیسا وہ پکڑوں اب ہاتھ کہاں سے آگئی میں لیڈیس فورس بتاؤ آپ یہاں پر لاکہ لیڈیس پولیس کو ڈال دے رہے ہیں تو بہرال کئی نہ کئی ایک بڑا لارڈیس کانکپرنسی پولنگ کے دن ہوئی جس میں ڈی سی پی چہتنیا اے سی پی میرچو انسپیکٹر آف پولیس رہنمزار یہ تیروں مولاوی سے اس میں یہ لوگ کتنے پیسے لیے کہاں پر لیے کیا لیے یہ پوری اس کی میں انکوری کراؤں گا اور ہماری منجلیز بچاؤ تاریخ کا کینڈیڈ یا خود پورے سے ہارنے کی مہم وجہ ہے ڈی سی پی چہتنیا ڈی سی پی چہتنیا ڈی سی پی چہتنیا مہم وجہ ہے انہوں انہوں ہونا بلکہ ارسٹ کرائے اور اس وقت کہ کمیشنر کو مزگاید کیے کہ ہم جداللہ خواہ ای وی ایم میشن توڑ دیا بل رہے انہوں بھر کاسے ای وی ایم میشن توڑا بھر گالی میں سے نہیں اترا آمائی آچھا میرے خلاف میں اس دن جو کیس بک کرے وہ کیس جو بک کرے انہیں خود چار مینہر کا رہنے والا انہیں کہا گا کہا کہ چار مینہر ایسے بھی نہیں کارسٹنسی والا یا خود پورے میں کیا کر رہا تھا ملکے نہیں پوچھو اس کو رہنبزار انسپیکٹر میرے کو ایرسٹ کرے چار گھنٹے لے کے جا کے ڈی سی پی آفیس میں رکھے میرے فون آکی جلئے ارے اس وقت کہ کمیشنر کو میں فرم ملا کے مجھنوں صاحب میرے کو ایرسٹ کر رہی انسپیکٹر کو جیو گا تو رہنبزار انسپیکٹر فون لے کے پھیک دیا آپ بتاؤ ایسے بکتے نہیں آفیس ہے یہاں پر تو خیر برحال آج کا جو پرمیشن کینسل کرے ایک بڑی سازیش ہے پولیسوالوں کی یہ امہ ان کی سازیش ہے امہ ان کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ پولیسوال ہیں کہ ہم جا کے کانگریس پارٹی سے بڑھ جانا ہم جا کے گورنمنٹ سے بڑھ جانا ہم نئی بیردنے والے ہیں ہم کو بھی اقل ہے ہم ہائیر نوال پہ بات کریں گے اگر ان کے خلاف میں ایکشن ملیں گی تو نو سال بی آرس سے لڑے ہم آنے والے بس سال ان سے لڑیں گے اگر ہمارے آپ مطالبہ نہیں مانیں گے یہ ڈی سی پی چہتہ نیا کا امیڈیٹ ٹرانسفر ہونا چاہیے اے سی پی میرچوک کا کل میرے کو اے سی پی میرچوک بول رہی صاحب آپ ہمارا ٹرانسفر کرا دو ٹرانسفر کرا دو ہوت آسن بات ہے آپ کو کچھ اور کرائیں گے ہم ٹرانسفر نہیں کرائیں گے آپ کو کیا کرائیں گے آپ کو خود نہیں معلوم اور انسپیکٹر آپ پولیس بہنمدار کتنے پائسے کھائیں میرے کو گرفتار کرنے کون کون پائسے کھائیں اس کی پوری انکوری ہونا چاہیے شکریہ 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 موسیقی 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 فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلنے نمبر ٹو تھاٹین راجندہ نگر حیدرباد 8142877400 موسیقی